ایف سی کے حوالے سے کچھ دنوں کے بعد پھر سے یہ چیز حقیقت میں کچھ اور ہے اور لے جاتے ہیں دوسرے طرف یہ جو ایشو ہے پیچھلے کیبنٹ میں ہم نے کیبنٹ سے ہی پاس کیا تھا کہ ہم اس کو پرائیوٹیزیشن کریں گے کیونکہ تمام ریسٹ آوزز جو ہے پارس کا ہے پی ڈی وی ڈی کا ہے دوسرا ہے جتنا بھی ہے وہ ہمیں سالانہ کرون روپے کا لیبیلٹی بنتا تھا اور ایک پائی کا فائدہ نہیں تھا اس کے منٹرنس میں کرون روپے کا بجٹ ضائع ہوتا تھا اب ہم نے جو دیا ہے یہ ہم نے کسی ایک کمپنی کے ساتھ ڈیل نہیں کیا یا کسی پرائیوٹ اپنا رشتہ دار کو نہیں دیا یہ ایک پاکستان لیوال کی بڑی کمپنی ہے اور اس نے پورا تمام چاروں سبوں کا لیا ہے صرف جی بھی کا نہیں لیا ہے ہم سے بڑا آچھا صبح ہے کے پی کے ہم سے پاکستان جو ہے نصف یہ پنجاب نصف پاکستان ہے انہوں نے بھی دیا تو ہم نے کوئی ایسے غلط کام نہیں کیا جو آپ لوگ اس انداز میں پیش کرتے ہیں راجہ صاحب نے آج ایک جبردست بات کیا کہ یہ جو ہے یہ نہ آپ کا زیادہ تھا انہوں نے میرے ذاتی ہے یہ حکومت کا ہے یہ پیڈبلڈی کے اور فارس کے ایسٹ ہے ہم نے ابھی ان کو عوام کے لیے کچھ فائدے کے لیے دیا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے غذاب کیلئے کیا ہے تو میں اس عوام کے وساطت سے یہ درخواست کروں گا کہ ٹھیک ہے اس میں اگر چھوٹے موڑے گلتی ہوا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مشورہ ضرور دیت ہے لیکن یہ گلت ہے کہ جی اس کو بھیج دیا ہے روک کیا ہے راک کو دیا جن کو میں نے یہ کبنٹ کمیٹی کو دیا تھا ایک مہنے دو مہنے تین مہنے انہوں نے تمام پائنٹ پر بات کر کے ڈیبیٹ کر کے فیصلہ کیا اور کوئی چودہ چیزوں پہ انہوں نے اتراز کیا اس کو ہم نے نہیں مانا جبکہ انہوں اس دوسرے طرف سے کہتا تھا یہ بھی کرے لیکن ہم نے اس کو شامل نہیں کیا جو جو اترازات اس کمیٹی کے طرف سے آئے تھا ہم نے وہی کمیٹی کے اس پہ اس پہرے کو ایکسپ کیا تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزے ہیں اس کو لے جا کے عوام پر ڈال کے پھر وہ کشمیر والا باتیں کرنا یہ گلگت بردستان کے لیے میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہمارا صبح بہت چھوٹا صبح ہے یہاں جو جو لوگ رہتے ہیں وہ مختلف چیزوں میں ویسے بھی اس سے پہلے وہ ہوا ہے آئندہ جو ہے ہم ان چیزوں میں جا کے اپنے صبح کو مزید کمزور نہیں کریں گے صبح کو جس طرح مضبوط ہوتا ہے وہ مشہورہ آپ لوگ دے ہم انشاءاللہ آپ کے مشہوروں کو بھی مانیں گے اور گلگت بردستان کے بہتری کے لیے جو بھی قدم رکھنا ہے ہم اپوزیشن کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ